دوستو غیر آپ بھی ہاردک پانڈیا اور شبمن گل کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو شبمن گل کی خوفناک بلے بازی اور ہاردک پانڈیا کے آل راؤنڈ پردرشن سے تھر تھر کاب اٹھا نیوزیلینڈ کے ساتھ ہندوستانی کھیبہ جیہاں دوستو نیوزیلینڈ کے خلاف نرنائک مقابل میں شبمن گل نے آگ گلتی ہوئی گیند بازی بلے بازی کرتے ہوئے نیوزیلینڈ کے گیند بازوں کے ساتھ کھلوار کیا تو وہیں ہاردک پانڈیا نے اپنے آل راؤنڈر پردرشن سے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو اس قدر پریشان کیا جس کے بعد نیوزیلینڈ کی ٹیم بھارتی ٹیم کے سامنے ناک رگڑنے کے لیے مجبور ہو گئی تو آخرکار کیسے شبمن گل کے ساتھ ہاردک پانڈیا نے بھارتیہ ٹیم کے لیے جیت درج کرنے والا کارنامہ کر دیا یہ تو آپ کو بتائیں گے ساتھ سیریز کو جیتنے والے نرنائک مقابلے کی رونگ ٹکڑے کر دینے والی ویڈیو بھی پوری ہائلائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم کے بھارتی ٹیم کے جیت کے اصلی ہیرو کون رہے شبمن گل ہاردک پانڈیا یا پھر کوئی اور اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو بھارت اور نیوزلینڈ کی بیچ سیریز کا اندیم اور نرنائک مقابلہ اہم دمات کے میدان پر کھیلا گیا جہاں پر کپتان ہاردک پانڈیا نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو بلکل صحیح ثابت ہوا کیونکہ بھارتیہ ٹیم اس مقابلے کو دو سو چوتیس رن بنانے کے بعد ایک سو اٹھ سٹھ رن سے جیت گئی دراصل اس مقابلے میں کپتان ہاردک پانڈیا ایک بدلاف کے ساتھ میدان پر اترے تھے جہاں بھارتیہ ٹیم میں یوجویندر جہل کی جگہ پر عمران ملک کی واپسی ہوئی تھی ایسے میں بھارتیہ ٹیم کی طرف سے پہلے بلے بازی کرنے کے لیے ایک شاندار شروعات جاری کرنے دو مہانتم سلامی بلے باز شبمن گل اور عشان کشن میدان پر آئے دونوں بلے بازوں نے ایک مضبوط شروعات دلانے کی کوشش کی لیکن اسی بیچ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے فرقی گیند باز بریس ویل نے دونوں کی امیدوں پر پانی فیر دیا اور ماتر سات رن کے سکور پر بھارتی ٹیم کو دوسرے یوور میں پہلا جھٹکا دے دیا دراصل عشان کشن تین گیندوں پر ایک رن بنانے کے بعد بریس ویل کی گیند پر الپو آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے راہل ترپارٹھی آئے تو وہیں انہوں نے شبمن گل کے ساتھ مل کر تہل کا مچا دیا جیہاں دوستو دونوں بلے بازوں نے بڑی آسانی سے اسی رن کی ساجداری کر ڈھالی جہاں پر نووے اوفر میں گیند بازی کرنے کے لیے آئے سوڈھی نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے بلے باز راہل ترپارٹھی کو بائیس گیندوں پر چوالیس رن بنانے کے بعد لوکی فریوس ان کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے باز کرنے کے لیے اپ کپتان سورے کمار آئے تو دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کر رہے شبمن گل نے بڑی آسانی سے پیتیس گیندوں پر اپنا پہلا ٹی ٹوئنٹی اردش تک بارہ اوفر میں پورا کر لیا حالانکہ گل نے اپنا الگ انداز سے بلے بازی کرتے ہوئے گیند بازوں کو بریشان کیا تو دوسری طرف سے سوریہ نے بھی آتیشی بلے بازی کی لیکن اسی بیچ اپ کپتان سوریہ تیرہ گیندوں پر چوبیس رن بنانے کے بعد تیرہ اوفروں میں ٹکنر کی گیند پر بریسویل کے ہاتھوں شاندار کیچ کے چلتے آؤٹ ہو گئے اور آپ کو بتا دے ہاردک پانڈیا سترہ گیندوں پر تیس رن بنانے کے بعد میچیل کی گیند پر بریسویل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے تو وہیں دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کر رہے شبمن گل نے انت تک 63 گیندوں پر 12 چوکے اور 7 چکوں کی مدد سے 200 کے سٹرائک ریٹ کے ساتھ 126 رن کی ناباد پاری کھیلی جہاں پر ہاردک پانڈیا نے پہلے ہی اوفر میں ایلین کو چار گیندوں پر ماتر تین رن کے اسکور کے بعد صرف کھڑے سوریہ کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا اور جس کے بعد بلے بازی کرنے چیمپ مین آئے وہیں دوسرے یوور میں ارشدیب سنگھ نے کافی زیادہ خطرناک گیند بازی کرتے ہوئے دو وکیٹ لے کر تہل کا بچا دیا جہاں پر انہوں نے پہلے گونوے کو دو گیندوں پر ایک رن بنانے کے بعد ہاردک پانڈیا کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا تو وہیں بلے بازی کر رہے چیمپ مین کو بنا کھاتا کھولے وکیٹ کی پریشان کشن کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے گلین فلپس اور میچیل آئے اور اسی کے بیچ ہاردک پانڈیا نے ایک بار پھر سے خطرناک گیند بازی کرتے ہوئے تیسرے اوفر میں گلین فلپس کو پہلے اوفر میں کیے گئے کارنامے کی طرح سات گیندوں پر ماتھر دورن بنانے کے بعد سلپ میں کھڑے سورے کے ہاتھوں شاندار کیچ کے چلتے کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے بریسویل میدان پر آئے جہاں پر بارہ اوفر میں کپتان ہاردک پانڈیا نے تکنر کو پانچ گیندوں پر ماتھر ایک رن بنانے کے بعد وکیٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا تو دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کر رہے میچیل کو تیرہ اوفر میں پہلی ہی گیند پر ملک کے دوارہ پچیز گیندوں پر پیتیس رن بنانے کے بعد شیوہ ماوی نے ہاتھوں کیچ آؤٹ کر دیا اسی کے ساتھ نیوزیلینڈ کی ٹیم بارہ تشملہ اوفر میں پچھیا سٹھ رن پر آل آؤٹ ہو گئی اس بیچ بھارتی ٹیم کی طرف سے کپتان ہاردک پانڈیا نے سروادک چار وکیٹ حاصل کیے تو وہی شیوہ ماوی ارشدیب سنگھ اور عمران ملک نے دو دو وکیٹ حاصل کی اور بھارتی ٹیم اس مقابلے کو ایک سو ارسٹھ رن سے جیت گئی تو وہی سیریز میں بھارتی ٹیم نے دو ایک سے جیت پرابت کی اسی کے ساتھ بھارتی ٹیم کی جیت کے ہیرو شبب بن گل رہے تو وہی اس پوری سیریز میں جیت کے ہیرو کون رہے اپنی رائے نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد